محبت سے کہہ دیں یا علی کبھی کبھی انسان عجب مجاز کا ہوتا ہے ایک بات اور آپ کو بتا بینٹو بھائی تھوڑی سی محبتیں ایک تل انسان کا خانقہ ہی ابھی حضرت نے حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ کی میں کتنی آنکھوں میں آسو دیکھا اس چیز سے لے کر وہاں تک خدا کی قسم ایسے لوگ بہت کم ہیں اور قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں سراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے یا ایوہ اللزین آمنو لما تقولون وعلا تفعلون اے لوگوں تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اور آمنو سے خطاب تھا آمنو سے آج کے انسان یا ایمان والے مراد نہیں تھے اس زمانے میں بلکہ صحابہ مراد تھے اس کی جو آیت کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو اجلہ صحابہ کا نام ہے تفسیر خزائن العرفان آپ پڑھیں تفسیر روح البیان پڑھیں آپ علماء اسماعی الحقی نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے یا ایوہ اللزین آمنو لما تقولون مالا تفعلون اے ایمان والوں تم وہ کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے لیکن جب لوگ خود کرتے ہیں لوگوں کو پیغام دیتے ہیں تو تقریر اسی طرح دل پر اثر کرتی ہے آج جلسے کے معاملات ہیں جلسے میں لوگ چاہتے ہیں کہ بڑا نام آ جائے کم سے کم دو کٹ دو بیگہ تک بھیڑھو ہمارا جلسہ نام کا ہو گیا نام سے کوئی مطلب نہ ہو جب ایک دل بدل جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہی نام دینے والا ہے محدیس آزم کا ایک شیر ہے کہ یا رسول اللہ میرا نام ہوگا تیرا کام ہوگا یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں میرا نام ہوگا تیرا کام ہوگا یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں مقتہ ان کا ہے کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں ایسے ایسے لوگ ہیں اقبال نے ایک نقشہ کھیچا تھا اقبال کیمریج میں کتنے سال رہے ہیں آپ کو پتا ہے چودہ سال اور اُس زمانے میں تھے جب انگلینڈ کا وروج تھا سباب پر جب دنیا سے آئے کہا آپ کی نگاہیں کیا چاہتی ہے آپ نے کیا دیکھا ایک عاشق کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آنک کا خاک مدینہ و نجف اقبال کہتا ہے مجھے یہ کیا انگلینڈ اور انگریزوں کی چالیں کالینیں بلڈنگیں خیرہ کریں گی میری آنک کا سرما تو مدینہ ہے اور نجف ہے ایسے لوگوں کی محفل میں آپ بیٹھیں اللہ ہمیں بھی آپ نادا دکھیں آئیے محبتوں کے ساتھ جو حق میں ہیں پورا مجمع دل لگائیے یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ ہیں اور دل لگا کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بلند آواز سے کہنے یا علی اور محبت سے کچھ لوگ ہاتھ باندے ہوئے ہیں نیت بھی توڑی جاتی ہے کبھی کبھی مقلد اگر آپ مقلد تو ہی ہیں کم سے کم رفایدین جلسے میں تو کر ہی سکتے ہیں ہے کی نہیں جلسے میں رفایدین منع نہیں ہے آپ یہاں کر لیں اٹھا کے رکھ سکتے ہیں پھر بار بار وہ حالت نماز میں ہیں آغاز میں جائز تاباد میں یہ ہوا ہے تو آپ رفایدین بلکل اس طرح کیے ہوئے ہیں ہم ہنفی مسلک والے ہیں بلکل آپ ارم لیکن جلسے کی نیت آپ کر کے نہیں بیٹھے ہیں آپ یہاں پر سننے کی نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور یہ سوچ کر کے اٹھائیے خدا جس حال میں رکھے ہمیں رہنا ہی پڑتا ہے جو غم قسمت میں لکھے ہیں اسے سہنا ہی پڑتا ہے مسرد کی گھڑی میں تم ملی کو بھول بھی جاؤ مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے خدا جس حال میں رکھے ہمیں رہنا ہی پڑتا ہے جو غم قسمت میں لکھے ہیں اسے سہنا ہی پڑتا ہے مسرد کی گھڑی میں تم ملی کو بھول بھی جاؤ مگر مشکل گھڑی میں یا علی کے ایک شیر اور سنیں کہ شفا کا باب کھولا جا رہا ہے ابھی لفظوں کو تولا جا رہا ہے سر محفل علی کا ذکر کر کے عقیدوں کو تٹولا جا رہا ہے ایک دور آیا تھا جب حضرت قمر علی کا ذکر لے کر کے صحابہ لوگوں کا عقیدہ چیک کر کے تھے تھر لوگ کہتے ہیں علی علی کیوں کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک بار آپ محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ اب بہت پیاری بات کفیر امبر ڈرتا نہیں ہے میری زید بھی مولائی ہیں میرے جد بھی مولائی ہیں دنیا ہو سکتی ہے دنیا چھوڑ سکتا ہوں علی کا نام نہیں چھوڑ سکتا ہوں ہے اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل ورنا تم زباں کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا تو محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا علی اور محبت سے یا علی ایک بار بتاؤں آلہ حضرت نے لکھا مصطفیٰ جانِ رحمت شمِ بزمِ ہدایت پورا کلام آپ پڑھئے حضرت ابو بکر کی شان میں تین شیر حضرت عثمانِ غنی کی شان میں چار شیر حضرت عمرِ فاروق کی شان میں تین شیر مولائی کائنات کی شان میں اٹھارہ شیر ہیں اب تو کہہ دیں سبحان اللہ جو لوگ کہتے ہیں کیوں آپ کہتے ہیں سنیے اور ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں اللہم یوسف بن اسمائیل نبھانی نے کتاب لکھی اپنی برکاتِ آلِ رسول حضرت ابو بکر کا ذکر تین صفحہ میں حضرت عمر کا ذکر چھے صفحہ میں حضرت عثمانِ انی کا ذکر دس صفحہ میں مولائی کائنات کا ذکر چالیس صفحہ میں لکھا ہے کہہ دیئے سبحان اللہ یوسف بن اسمائیل نبھانی کون ہے جن کا حوالہ عالی حضرت نے اپنی کتاب میں لیا ہے ایسے ایسے لوگ ہیں امامِ ہنبل امامِ ہنبل کی کتاب پڑھئے مصند تب پتہ چلے گا آپ کو دنکے کی چوٹ پر ہم وہ لوگ ہیں میرا ایمان ہے کہ اصحابی کا نجوم اور میرا ایمان تو وہ ہے جو محددی سے آزم نے کہا تھا نام ہی نام ہے جو کچھ حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا مرتبہ حضرتِ صدیق کا ہے یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامعہ نبوت کے سوا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور آپ کو کیا کہنا ہے علی علی کیا کہنا ہے زور زور سے کبھی کہیں میں کم سنتا ہوں کیا کہنا ہے ارے کم میسم نے تو دار پر چڑھ کر کے علی علی کہا تھا آپ اتنی آسانی سے نہیں کہہ سکتے ہیں میسم بھی جانتے تھے علی علی کہنے کے لیے دار پر چڑھ کے زبان بھی کٹانی پڑتی ہے تب بھی علی علی کہنا پڑتا ہے بو علی شاہ حضرتِ بحلول دانہ بھی جانتے تھے کہ علی علی کہنے کے لیے پاگل کی شکل بھی اختیار کرنی پڑتی ہے کمال ہے پوری دنیا میں ایک ہی دانہ ہے جو بحلول بھی ہے جو علی کا دانہ ہے محبتوں کے ساتھ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا گئے بلند آواز سے کہہ دیں یا علی اور ذرا بلند آواز سے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے اگر کربلا والوں کا صدقہ آپ کے گھروں پر ہے علی کے بیٹوں کا احسان ہے صدقہ حسین کا آپ نے کھایا ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں یہاں سے وہاں تک اور بلند آواز سے کہیں صدقہ کنارہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے یہاں سے وہاں تک مختار بھائیوں اب بس ازاد صدقہ کنارہ صدقہ کنارہ فاروق کنارہ صدقہ کنارہ فاروق کنارہ اور ذرا بلند آواز سے عثمان پکارا مولا اے قمبر آقا اے ابو زر آقا اے ابو زر داماد پیمبر داماد پیمبر داماد پیمبر داماد پیمبر اور ذرا بلند آواز سے زہرا کا شوہر کعبے کے اندر کعبے کے اندر ہم سب کا رہبر ہم سب کا لیگر دامست قلندر دامست قلندر آقا نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا من کنتو مولا شب نم بشرارا دوبو تو کنارہ شب نم بشرارا دوبو تو کنارہ ہم سب انہیں پکارا ہمیں دے دو سہارا ہمیں دے دو سہارا ہمیں دے دو سہارا حضور فرماتے ہیں علی کا نام لو اللہ تمہاری مشکلوں کو ٹال دے گا محبتوں کے ساتھ بولا کریں دل لگا کر کے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر اس سوچ کے ساتھ جو بے اولاد ہے وہ آج عرص حفیجی میں علی کے سب سے میں اولاد مانگ لیں جو بے گھر ہیں علی کے واسطے سے گھر مانگ لیں جو بے روزگار ہیں علی کے سب سے میں صاحبیں روزگار بن جائیں ایمان کہتا ہے کہ یہ ہے علی بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج علی کا نام بھی آدھا رہا ہے وہ آپ بس سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر شب نم بشرارا ہمیں دے دو سہارا ہمیں دے دو سہارا ہمیں دے دو سہارا تفسیر قرآنی تنویر نورانی تفسیر قرآنی تنویر نورانی میرا دل بر جانی میرا دل بر جانی میرا دل بر جانی اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار بلند آواز سے پورا مجموع یہاں سے وہاں تک جس کا ہاتھ جتنا اٹھ سکے مولا ایک آئینات کے نام پر اٹھا کر کے منگلتو مولا گردشوں نے جو ستایا تو علی یاد آیا جب کوئی کام نہ آیا تو علی یاد آیا بھرے دربار میں لہجے کو بدل کر جس دم خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا بھرے دربار میں لہجے کو بدل کر جس دم خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا ایک بھائی نے بھائی کی حمایت کے لیے ہاتھ ہے اپنا اٹھایا تو علی یاد آیا اس خیال کے ساتھ شائر ملک اعظم ہندوستان حضرت دلبر شاہی کی آمد ہوتی ہے کہ مقام کتنا ہے اوچھا امام زادوں کا رار محبت سے